وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے یہ مناظر آپ 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اس سے قبل اگر ہم آپ کو بتائیں تو سنی اتحاد کانسل کے ارکان جو تھے ان کی جانب سے ووک آؤٹ کیا گیا تھا اپوزیشن ارکان لوبی میں چلے گئے تھے سپیکر کی جانب سے ایک عائم جو تھی وہ کمیٹی اپوزیشن کو منع کر ایوان میں واپس لائی ہے اور مریم نواز کی ہدایت پر اپوزیشن ارکان کو منع کر اسیمبلی میں واپس بلائی گیا ہے اور اب وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے پولنگ کا جو عمل ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے مناظر آپ 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے پولنگ کا باقاعدہ طور پر عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کون ہوگا پنجاب کا وزیراعلا انتخاب کے لیے صبح اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے نون لیگ کی مریم نواز اور سنی اتحاد کانسل کے رانہ آفتاب مدے مقابل ہیں 327 ارکان کے عبان میں مریم نواز کو نون لیگ سمیت 224 ایم پی ایس کی حمایت حاصل ہے جبکہ سنی اتحاد کانسل کے پاس 103 ارکان ہیں مریم نواز نے اسیمبلی میں والدہ کلسوم نواز کی تصویر اپنی کرسی کے سامنے رکھی گئی تھی ان کی جانب سے اور اب وزیراعالہ پنجاب کے انتخاب کے لیے پولنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے کون ہوگا پنجاب کا وزیراعالہ یہ فیصلہ آپ سے کچھ دیر بعد ہو جائے گا انتخاب کے لیے صبح اسیمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے نون لیگ کی مریم نواز اور سنی اتحاد کانسل کے رانہ آفتاب مدے مقابل ہیں وزیراعالہ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ اس وقت شروع ہو چکی ہے کون ہوگا پنجاب کا وزیراعالہ اس کا فیصلہ آپ سے کچھ دیر بعد ہو جائے گا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن آگاہ کیجے گا باقاعدہ طور پر ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بلکل وزیراعالہ کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کا عمل بقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے اس میں صرف نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں وہی حصہ لے رہی ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کے عراقین جو ہیں وہ ووک آؤٹ کر چکے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کاروائی میں آج کے ایوان کی کاروائی میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے رہے اور اس وقت ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے ٹھیک ہے حصہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا حصہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو سنی اتحاد کانسل کے رانہ افتاب ہیں وہ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ تمام جو عرقان ہیں وہ ووک آؤٹ کر گئے ہیں اور حصہ یہ بتائے گا کہ وہ ان کو منع کر واپس لائے گیا تھا تو وہ دوبارہ سے ووک آؤٹ کیوں کر گئی بلکل ایک کمیٹی جو ہے وہ سپیکر کے جانب سے تشکیل دی گئی تھی چھے میمبرز کی جو سنی اتحاد کانسل کے جو احتجاج کرنے والے یا ناراض عرقین کے ان کو بنا کر جو ہے وہ واپس لائی لیکن جس وقت واپس لائے گیا تو اس وقت جو ہے وہ سنی اتحاد کانسل کے عرقین نے دوبارہ سے اظہار خیال کرنے کی کوشش کی جبکہ اٹھارہ کے عرقین جو ہے وہ واپس آئے تھے اور بائی کارٹ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کر دیا گیا جس وقت سپیکر میں ان کو بات کرنے سے روکا اور یہی کہا کہ آج کی جو کاروائی ہے اس طرف اور صرف وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے ہوگی ایک مرتبہ پھر جو سنی اتحاد کانسل کے عرقین تھے انہوں نے بائی کارٹ کیا اور وہ دوبارہ سے اہوان سے باہر چلے گئے حسن جو اٹھارہ عرقانہ بتا رہے ہیں کہ منانے پر واپس آئے تھے کیا وہ بھی تمام عرقان واک آؤٹ کر گئے ہیں دوبارہ سے جی دوبارہ سے تمام کے تمام عرقین جو سنی اتحاد کانسل کے جو واپس بھی آئے تھے وہ بھی دوبارہ سے واک آؤٹ کر چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ نون لیگ اور اتحادی جماعتیں جو ہیں صرف اور صرف ان کا ہی وہی آج کی آج کیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں صحیح لے رہی ہے جبکہ سنی اتحاد کانسل جس کو اب ہم اپوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں وہ اس کاروائی میں شامل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے حسن آپ ہمارے صرف ہی موجود رہے گا اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے نون لیگ اور اتحادی جماعتیں اس ووٹنگ کے عمل میں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں حسن یہ بھی بتائے گا کہ کیا سپیکر کے جانب سے ایوان کے دروازے بند کروا دی گئے ہیں یا ان کو منانے کے لیے دوبارہ سے کمیٹی وہاں پر گئی ہے نہیں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سپیکر سے رولنگ دی گئی تھی دروازے جو ہیں ایوان کے ان کو لوک کر دیا جائے اس کے بعد جو ہے وہ ایوان کے دروازوں کو لوک کر دیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے دروازے جو لوک ہو چکے ہیں اور جو کمیٹی منانے کے لیے گئی تھی سنی اتحاد کانسل کے نراض عرقین کو وہ بھی واپس آ چکی ہے اور اس وقت جو ہے وہ وزیراعلا کے انتخاب میں مثال لے رہے ہیں حسن تو سنی اتحاد کانسل کے جو عرقان ہیں ان کے بغیر ہی ووٹنگ شروع کروا دی گئی سپیکر کی جانت سے جی بالکل سنی اتحاد کانسل کے عرقین کے بائیک آٹ کے بعد جو ہے وہ سپیکر نے کمیٹی پسکین دی تھی جس نے کوش کی کہ وہ واپس آئے لیکن وہ واپس آئے اور دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر بائیک آٹ کیا گیا جس کے بعد جو ہے وہ سپیکر دی کہ ان کے بغیر ہی جو ہے وہ وزیراعلا کے انتخاب کا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا جائے جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ بغیر سنی اتحاد کانسل کے عرقین کے جو وزیراعلا کا انتخاب ہے وہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن آپ کا